اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا بائیولوجی ٹیچر دسل سلطان آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے چپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ڈیشوز کا ٹاپک سیلولر سٹکٹر اینڈ فنکشن کا سب ٹاپک سائٹو سکیلٹن ہے سائٹو مین سیل سکیلٹن مین دھانچہ ٹھیک ہے تو سائٹو کا جو ورڈ ہے وہ سیل کے لیے سائٹولوجی is the study of سال سکیلٹن مین دھانچہ اب دھانچے سے کیا مراد ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے سائٹو سکیلٹن سے مراد ہے سیل کا دھانچہ اب سائٹو سکیلٹن سیل کے اندر دھانچہ کہاں سے آیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک انسان کے اندر یا کسی بھی جانور کے اندر جو ہڈیوں کا دھانچہ ہوتا ہے اسی طرح کا ایک دھانچہ ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے نہیں سائٹو سکیلٹن سے مراد یعنی وہ چیز ہے جو سیل کو اس کی شیف دے رہی ہے کسی بھی چاندار کے اندر جو کسی بھی سیل کو جو شیف کسی بھی چاندار کو جو شیف دیتی ہے وہ سل میں اس کا سکیلٹن ہے ہم ایسے نظر آتے ہیں صرف ہمارے سکیلٹن یہ برا سے اگر ہمارے اندر سے ہنٹیوں کا دھانچہ نکال لیا جائے تو ہم صرف ایک گوشت کا دھیر باقی رہتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سکیلٹن سون اگر کسی انسان کے اندر سے کسی کاؤ کے اندر سے کسی ٹوک کے اندر سے یا کسی کیٹ کے اندر سے اگر ہم دھانچہ نکال دیں تو بھی ہمارے پاس صرف گوشت پڑا ہو تو ہم نہیں بہتشان سکتے کہ یہ کس کا گوشت ہے کہ کس کے گوشت کا دھیر ہے لیکن دوسری طرف اگر ہمارے پاس ایک انسان کا دھانچہ ہو ایک گائے یا بھیس کا دھانچہ ہو ایک ڈوک کا دھانچہ ہو یا کسی اور جاندار کا دھانچہ ہو تو ہم اس دھانچے سے اس کی شیپ کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ انسان کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے تو اصل میں جو کسی بھی جاندار کی شیپ ہوتی ہے شکل ہوتی ہے وہ اس کے دھانچے کی وجہ سے یعنی سکیلٹن کی وجہ سے ہوتی ہے تو سائٹو سکیلٹن سے مراد وہ چیز ہے جو اس کی شکل کو مینٹین یا چینج کرتی ہے اب وہ کیا چیز ہیں سائٹو سکیلٹن جو ہے وہ اصل میں ایک نیٹورک ہے ایک جو ہے ہمارے پاس جال ہے ہے مایروفلامنٹس & Mycrotubules کا ٹھیک ہے مایکروٹیوبوز اور مایکروفلامنٹس کا ایک جال ہوتا ہے مایکروٹیوبیوز اور مایکروفلامنٹس کیا ہیں ڈیفرنس کے دور پر ان میں شوک کہشن آتے ہیں ڈیفرنسیٹ بیٹوین مایکروٹیوبولز & مایکروفلامنٹس میکروٹیوبیوزار میٹ اپ اوپ ٹیوبلین بروٹین ڈیوپلین بروٹین کے بنے ہوتے ہیں & are used by cell to hold their shape اور سیل کو اس کی شکل پر قرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں مایکرو ٹیوبیولز آر میجر کمپننٹ آف سیلیا اینڈ فلیچالا چپٹر نمبر ون کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ورڈ ہم آگے پڑھیں گے امیبا کے اندر پیرامیشیم یوگلینہ یونی سیلر اورگنیزم جو ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو پیرامیشیم ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے باہر کے جانے ہیر لائک سٹکچر بال نماشر چھوٹی ساختیں موجود ہوتی ہیں جس کے دریئے وہ حرکت کرتے ہیں ان کو ہم سیلیا کہتے ہیں وہی باہر یوگلینہ کے اندر ایک بڑا سا ہیر لائک ویپ لائک جو ہے وہ سٹکچر موجود تھا جو میں نے کہا تھا ہم اس کو فلیچ جالم سنگل کو فلیچ جالم اور زیادہ کو فلیچ جالا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مایکرو ٹیوبیوز سیلیا اور فلیچ جالا کا بھی حصہ ہوتا ہے مایکرو فیلمنٹس آر میڈ اپ آف ایکٹین پروٹین یہ ایکٹین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یہ سیل کو شکل تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ نیفرنس کے طور پر یاد رکھے گا مایکرو ٹیوبیوز ٹیوبیوز ٹیوبیلن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں مایکرو فیلمنٹس ایکٹین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں مایکرو ٹیوبیوز سیل کو شکل بڑھ کر آ رکھنے میں مدد دیتے ہیں مائکرو فیلمنٹس ہل کو شکل چینج کرنے میں تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں مائکرو ٹیو بیوز یہ تھک ہوتے ہیں سائز میں موٹے ہوتے ہیں وائل مائکرو فیلمنٹس آر تھین یہ باریک ہوتے ہیں ہمارے پاس دائیگرام ہے ہمارے پاس یہ نیٹورک ہے یہ مائکرو ٹیو بیوز اور یہ مائکرو فیلمنٹس ہیں اب دیکھ رہے ہیں مائکرو ٹیو بیوز یہ موٹے بھی ہیں تھک بھی ہیں اور جو مائکرو فیلمنٹس ہیں یہ تھین بھی ہیں تو یہ اصل میں مکڑی کا جال ہوتا ہے تو جالیں ہوتے ہیں تو یہ بھی انہیں کی طرح ایک چھوٹا سا جال بنا ہوا ہے جو سیل کی تو یہ اصل میں ہمارے پاس پورا سیل شوک آ رہی ہے تو یہ اصل میں جو ہے وہ مکڑی کا جال کی شکل میں